سات ماہ کے دوران سرکار نے ایتحاسک فیصلے لیے ہیں ان کے پرنام اب دھراتل پر آنا شروع ہو گئے ہیں منڈی میں بھارٹی جنتہ پارٹی کی جلستری بیٹھر کو سمبودیت کرتے ہوئے ون منتری گووین تھا کو نئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سرکار ڈبل انجن کی طرح کام کر رہا ہے تتہا کسی بھی انجن کے فیل ہونے کی سمبھاونا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھاجبہ سرکار نے اپنے پہلے بجٹ میں تیر سے ادھک یوجنائیں ڈالی ہیں جو اپنے آپ ایک ایتحاسک فیصلہ ہے سرکار نے ستر سال سے اوپر وردھوں کو بینہ کسی لاب لپیٹ کے سماجک شرکشہ پینشن دینے کا نرنے لیا ہے سرکار کا لکشہ ہے کہ سماج کے انتیم ویکتی تک تمام جنکاری کلیانکاری یوجنائیں پہنچیں اور ان کا سیدھا لاب انہیں مل سکے انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤ میں امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی ہوگا تتھا کارے کرتاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کرنا ہوگا اس موقع پر بھاجبہ پردیش سنگٹھن منتری پاون رانہ نے کہا کہ جیلاک منڈی کا بھاجبہ سنگٹھن اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تتھا لوگ سبھا چناؤ میں یہ سنگٹھن اپنی بہترین بھومی کا نبھاتے ہوئے بھاجبہ امیدوار کو بھاری جیت دلوائے گا انہوں نے کہا کہ راج سرکار کا سات مہینے کا کارے کال پورا ہو چکا ہے تتھا اب کارے کرتا لوگ سبھا چناؤ کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیں رانہ نے کہا کہ بھاجبہ کے مورچے و پرکوشت بھاجبہ سنگٹھن کی اگرمی لڑائی کے ویر سینک ہیں تتھا یہ سینک اپنے لکشے لے کر چناؤ میدان پر اترتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں بھاجبہ کو بوٹ سر سے آگے بڑھ کر بھی کام کرنا ہوگا تتھا دوہجار انیس میں پردہان منتری نیندر موڈی کے نیترتوں میں ایک بار پھر سے بھاجبہ کی سرکار بنانی ہوگی بھاجبہ کی بیٹھک ہے بھاجبہ دا پایٹی نے سنگٹھن کی درشتی سے منڈی جلہ کے دو جلہ بنائے ہیں اور اس لیے اس میں ایک تو ہمارا سنگرلر جلہ دوسرا منڈی جلہ ہے آج جلہ منڈی کے جو ہمارے پانچ منڈل ہیں ان منڈلوں کی آج یہاں پر بیٹھک ہے ہماری سی ہے اور جس میٹنگ میں تین چرلوں میں یہ میٹنگ ہماری چرلے کیا ہے پہلی بیٹھک تو ہماری ہے جس میں ہمارے زرکے مدازکاری منڈلوں کے ادھاکش اور مورچوں کے ادھاکش اس پرکار کی ٹیم کے ساتھ ہمارے پرانس کے جو سنگٹھن مطری ہیں باور نانا جی نے انہوں نے کو بیٹھک لیا ہے اور اس کے پرشانت کے ابھی اگلی بیٹھک کا ہونے والی ہے جس میں ہمارے پائٹی کے سب ہی مورچے یوہ مورچہ مہلا مورچہ انسوچی جاتی مورچہ یعنی جتنے بھی مورچے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد یہ سب مورچہ دھاکشوں کے ساتھ ابھی ہمارے سنگٹھن مطریق بیٹھنے بارے ہیں اور اس بیٹھے کے بعد یہ ایک آخری بیٹھر ہوگی جس میں منڈل دھاکش اور بیدھائی کے یہ سب لوگ آپ سے بیٹھیں گے اب نشید روپ سے ہے کہ اب آگامی ہم کو لوگ سوا چوناب کی درشید سے بھی کام کرنا ہے اور اپنے صدی کارکتہ یعنی منڈی جلانے ہیں شیرمان جیرام تھاکون کی سرکار بنانے کے لیے یعنی دس میں سے نو سیٹیں دی اور ایک سوطنتر امیدوار جیتے یعنی کانگریس کو پوری طرح سے یعنی صفائے یہاں پر کر دیا اور لوگ سوا چونابی وہی تیاری کر رہے ہیں اور اسی نشید روپ سے 2019 میں بہت پرچند بہمت سے بھارتی انتہ پارٹی دن لیم میں پھر سے سرکار بنائے گی اور ناریندر موڈی جی بہت ضبر طریقے سے پھر سے یعنی جیش کے پردھانے بنے گی